برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو آج ہم قومی اسمبلی کے بارے میں بات کریں گے تو قومی اسمبلی کو نیشنل اسمبلی بھی کہتے ہیں قومی اسمبلی ایک قانون ساز ادارہ ہے یعنی جہاں پہ قانون سازی کی جاتی ہے اس کے ارکان کی کل دادات 342 ہے 342 الیکشن میں وہ ڈال کر عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں عوام کے ان منتخب نمائندوں کو ممبران اسمبلی کہتے ہیں یعنی بہت سارے لوگ اپنے ممبران کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں یہ لوگ اپنے مسائل حکومت تک پہنچاتے ہیں اور ان کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پیارے بچوں قائد عظم نے فرمایا ہم نے صرف پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا جو کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے بلکہ ہم نے ایسی ریاست کو چاہا ہے جہاں ہم اسلامی حصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں ہمیں پتہ ہوگا وہ کون سے اسلامی حصول ہیں جن کے مطابق زندگی گزار نہیں ہے تو تب ہی تو ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈالیں گے تو اس کے لیے قائد عظم کے فرمان کے مطابق پاکستان میں جنت کا ٹکڑا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اسلام کا مطالبہ کریں ہم جانے میرا اللہ کون ہے میرے اللہ نے میرے اوپر کیا حصول مجھے نافذ کرنے کو کہے ہیں تو اس کے لیے میں قرآن کا مطالبہ ضرور کرنا چاہیے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بلڈنگ مٹیریل میں ریک پتھر اور اینٹیں ہوتی ہیں اگر ہم ایک چیز کو پکڑیں تو ہمارے لیے وہ اٹھانی مشکل ہو جاتی ہے لیکن وہی بلڈنگ مٹیریل لگ کے جب کمرہ بنتا ہے تو وہ ہمیں حفاظت دیتا ہے ہمیں درمی سردی سے بچاتا ہے ہم اس کے اندر آرام و سکون سے رہتے ہیں اسلام بھی بلکل ایک کمرے کی مانت ہے جو ہمارے ہر طرح سے پروٹیکشن دیتا ہے اس کے لیے پیارے بچوں ترجمے کے ساتھ سوچ سمجھ کے قرآن پڑھنا شروع کریں قومی اسمبلی کے نمائندے پاکستان کے چاروں صوبوں یعنی پنجاب، سندھ، خیبر، پختونخواہ، بلوچستان اور وفاق کے زیر انتظام علاقوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں یعنی عوام جو ہیں اپنے لیے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں قومی اسمبلی میں وہ اپنے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں تو جہاں پہ عبادی زیادہ ہے وہاں سے زیادہ نمائندے منتخب ہو کر آتے ہیں قومی اسمبلی کے ممبران کو ایم این اے یا میمبر قومی اسمبلی کہتے ہیں یعنی یہ ایم این اے اسکلاتے ہیں اور میمبر قومی اسمبلی ان کو قومی اسمبلی کے ممبران کا انتخاب پانچ سال کے لیے ہوتا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت سپیکر کرتے ہیں قومی اسمبلی میں اہم ملکی اور خارجہ امور پر بحث کی جاتی ہے تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ کتنا اہم ہے ہمیں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اگر ہم ووٹ کا استعمال نہیں کرتے تو ہم اچھے شہری ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے برے نمائندے جو ہیں ان کا انتخاب کر لیتے ہیں تو پیارے بچوں آر سے چار پانچ سال بعد آپ نے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنا ہے تو آپ خود اسلام پر عمل کریں اور اچھے نمائندوں کو اچھنے تاکہ ہمارا پاکستان جو ہے نمائندے صرف اپنی ہی خیر خواہی نہ چاہیں بلکہ عوام کے لیے بھی کچھ کریں تو امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا